اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود و سلام اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنائیں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ پہلے دلی پھر ہانسی میں مقیم رہے اور لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ ایک علاقہ اجہودن نامی ایسا ہے کہ جہاں حالانکہ اہل اسلام بھی موجود ہیں مگر ہندو جوگی اور جادوگروں نے وہاں کے معصوم لوگوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے وہ ہندو جوگی اور جادوگر ہندووں اور مسلمانوں دونوں مذاہب کے لوگوں کو تنگ کر رہے تھے اس لئے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے اسی جگہ کو منتخی فرمایا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات سے اس جگہ کو بفضل تعالیٰ اہل اسلام کا مسکر بننا نصیب ہوا روایت ہے کہ اجہودن میں وارد ہوئے ابھی حضرت بابا فرید الدین گن شکر کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک روز ایک خاتون اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزری جبکہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک درخت کے ساتھ سائے میں گفتگو فرما رہے تھے لباس اور وضا قطع کے اعتبار سے یہ ایک ہندو خاتون دکھائی دیتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون کی خیر و آفیت ریافت کی کیونکہ یہاں سے گزرنا تو اس کا روزانہ کا معمول تھا اور آپ جانتے تھے کہ اس خلیہ میں ہندووں کی نیچ ذات کی خاتون ہی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت انہی علاقوں میں گزرتا تھا جہاں آپ ہندو مذہب کے پیروں کو دیکھتے رہے تھے اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو زیادہ مشکل پیش نہ آئی آپ رحمت اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ ہندو نیچ ذات کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح انسانوں سے بھی بتر سلوک کے قابل سمجھا جاتا ہے اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون سے خیر و آفیت ریافت کی اس قسم کی گفتگو تو اس ہندو خاتون کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ایک پاکیزہ شخص جو کہ پاکیزہ لوگوں کا سردار نظر آ رہا ہے اس سے اس ہمدردی سے بات بھی کر سکتا ہے وہ تو پھٹکاروں کی عادی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اے خاتون تم مجھے کچھ پریشان پریشان نظر آتی ہو اگر مجھے تم اپنی پریشانی بتلاو تو شاید میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو دور کر دوں پہلے تو وہ کچھ حراسہ ہوئی مگر بعد میں بولنے پر امادہ ہوئی اس نے کہا کہ وہ عجودن میں آباد گوالوں کے ایک خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان کا آبائی کام ہی دودھ فروخت کرنا اور اس سے گزر اوقات کرنا ہے اس خاتون نے مزید بتایا کہ وہ ایک بیوہ خاتون ہے اور برسوں سے دودھ بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزر اوقات کر رہی ہے مگر کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ ایک عجیب و غریب مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے اس کی جذباتی ذہنی کیفیت کا اندازہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر بھلا کون کر سکتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی جذباتی ذہنی کشمکش کا اندازہ کرتے ہوئے اس سے ارشاد فرمایا کہ بی بی تم قطعی خوف محسوس نہ کرو حالانکہ ہم لوگ تمہارے ہم مذہب تو نہیں ہیں مگر یقین جانو کہ ہمیں تمہارے ساتھ مکمل ہمدردی ہے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے کسی کام آ جائیں اپنی پریشانی ہمیں بتاؤ اور خود کو ہلکان مت کرو یہ باتیں سن کر اس خاتون کو کافی دھارس بندی ان لوگوں کے مطلق تو پورے عجودن میں ہی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ مسلم صوفی جس پر مہربان ہو جائیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے مگر دوسری طرف ہندو مذہب کے سرکردہ افراد مخالفت میں پیش پیش تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہ غاسب لوگ تھے کیونکہ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے ہندووں کے ملک پر دیار غیر سے آ کر قبضہ کر لیا تھا اور ان لوگوں پر حکمرانی بھی کر رہے تھے لازمی بات ہے کہ ان کے دلوں میں فاتحین کے لیے تو کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بھی ان کا خیال دروست تھا کہ ان صوفی لوگوں کے پاس مت جانا کیونکہ یہ قدیم ترین مذہب سے نفرت پیدا کرنے والے ہیں یہ بات تو سچ ثابت ہوئی کہ جو بھی ہندو کسی لیے مسلم صوفی کے قریب ہوا پھر وہ لازمی طور پر ہندو مت سے دور ہو گیا اس نے پھر پلٹ کر اپنے قدیمی مذہب کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا اور اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہی نو مسلم افراد نے ملک ہندوستان میں دین کی تبلیغ و ترویج کی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کی تربیت کرنے والے مسلم بزرگان دین ہی تھے جنہوں نے ان کے دل و داماغ میں سے تہم پرستی نکال کر دین کی حقانیت بھر دی تھی چنانچہ اس خاتون نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ جناب علی اب تھوڑے دنوں سے ایسا معمول بن گیا ہے کہ روزانہ ہی مجھے جوگی اور پندت تنگ کر رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تمام دودھ میں ان کو دے دوں تو پھر میرے گھر میں تو چلہ نہیں جلے گا میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ اگر میں تم کو دودھ دے دوں گی تو قیمت لوں گی کیونکہ یہ میری مجبوری ہے میرے بچوں کا واحد سہارا یہی دودھ کی کمائی ہے مگر انہوں نے ہمدردی کی بجائے یہ کہا کہ اگر میں ان کو تمام دودھ نہیں دوں گی تو میرا تمام دودھ خراب ہو جائے گا میں نے ان کی دھمکی کو کسی قسم کی اہمیت نہ دی اور چل پڑی مگر دوسرے دن جب میں دودھ برتنوں میں بھر کر بیچنے نکلی تو تمام دودھ میں کیڑے بھرے پڑے تھے میں نے دیکھا کہ تین روز یہی ہوتا رہا آخر میں سمجھ گئی کہ یہ انہی جوگیوں کا کام ہے چنانچہ میں روتی پیٹتی ان کے پاس گئی اور بڑے درد مندانہ انداز میں ان کو اپنی بیتا سنائی مگر انہوں نے اپنے مطالبے سے دسبردار ہونا گوارہ نہ کیا میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں ان کو آدھا دودھ دے دیا کروں گی مگر وہ لوگ نہ مانے ان لوگوں نے اب مجھے ایک نئی دھمکی دی ہے کہ تمہارے مویشی اور تمہارے بچوں کو بھی ہم مار ڈالیں گے ان بچوں کو میں کس طرح بنے دیتی جن کے سہارے زندہ ہوں اس لیے اب میں سارا دودھ ان ظالموں کو دے رہی ہوں اور گاؤں والوں سے کرز لے کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہوں مگر سوچتی ہوں کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس خاتون کی درد بھری داستان سے ملول ہو کر رہ گئے یہ لوگ بھی اپنے مذہب کے سرکردہ افراد تھے اور اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کی زندگی عجیرن کر رکھی تھی حالانکہ کائنات میں کوئی مذہب بھی لوگوں کو تنگ کرنے کا درس نہیں دیتا لیکن ان لوگوں نے اپنے مذہب کو ایک مزاک بنا رکھا تھا اور رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون کو دلی طور پر تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ بی بی فقط چند روز انتظار کرو اللہ تعالی خود ہی اسباب پیدا فرما دے گا تھوڑا مزید صبر کرو اس خاتون نے بڑی امید سے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پور یقین نظر آنے لگی کہ شاید یہ صوفی حضرات اس کی پریشانیوں کا مدعوہ ثابت ہوں اور اس کی سختی ایام ختم ہو جائیں کیونکہ ایک عرصے سے وہ مسلم صوفیاء کرام کے متعلق سنتی آ رہی تھی کہ وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ اس نے بڑے بڑے بزرگوں کے نام سن رکھے تھے اور ان کے کارناموں سے بھی بخوبی واقف تھی کیونکہ اس زمانے میں تو یہ موضوع ہر طرف زیر بحث تھا ان صوفی بزرگوں نے صحیح معنوں میں ہزاروں سال پرانی تہذیب کو بدل کر رکھ دیا تھا اور ایک نیا معاشرہ مارز وجود میں آیا تھا ایک ایسا معاشرہ جس میں معاشرے کے ہر فرد کے لیے تحفظ تھا جس میں عورتوں کو ان کے مردہ شہروں کے ساتھ جلایا نہیں جاتا تھا کوئی نیچ نہ تھا کوئی اچھوت نہ تھا اس خاتون کو مخاطف فرما کر حضرت بابا فرید کانشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بی بی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے مقدر کا کوئی مالک و مختار نہیں ہے اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اگر ان جوگیوں اور پنڈدوں کی بجائے اللہ تعالیٰ جو کہ صرف ایک ہے سے ڈرنے لگو پھر تم دیکھنا کہ یہ جوگی اور پنڈد تم سے خوف کھایا کریں گے اسی میں تمہارا تمہارے بچوں اور تمہارے موویشوں کا تحفظ ہے آج تک تم جس کی پوجا کرتی آئی ہو وہ تو پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی مرضی سے ایک ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتا پھر تم کیسے سمجھ سکتی ہو کہ وہ تمہارے مقدر بدل دے گا وہی اللہ ہے جو ہر جاندار اور غیر جاندار کا مالک ہے ابھی سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی اثنا میں جوگیوں کے ایک چیلے ایک گروہ کی صورت میں آتے دکھائے دئیے چونکہ اس زمانے میں عبادی برائے نام تھی اس لیے دور ہی سے لوگوں کو نظر آ جاتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے ان چیلوں کی آواز سن کر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن اس عورت پر تو جیسے دہشت چھا گئی اور قبل اس کے کہ وہ بھاگنے کا ارادہ کرتی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑے پیار سے کہا بی بی ہماری موجودگی میں تم کسی قسم کا خوف نہ کرو ہمارے ہوتے ہوئے وہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس دوران چیلوں کی جماعت درخت کے نزدیک آ کر رک گئی یقینی طور پر وہ لوگ اسی خاتون کی تلاش میں آئے تھے اور ان کو دودھ کا انتظار تھا اس خاتون کو دیکھتے ہی انہوں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو یہاں کس قدر مزے سے باتیں کر رہی ہے اور ادھر گرو جی مہراج دودھ کے منتظر ہیں تو نہیں جانتی کہ آج تیری خیر نہیں لیکن ابھی یہ وقت نہیں آیا تھا کہ اہل ایمان پر کوئی کافر حکم چلائے ان چیلوں کی طرف سے آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا ارے میاں صاحب زادو اس خاتون کو تو ہم نے یہاں روک لیا تھا ایسے کرو کہ تم لوگ بھی یہاں ہمارے پاس بیٹھو کچھ اپنی باتیں کرو کچھ ہماری سنو مگر جوں لگتا تھا کہ اب وہ کچھ بھی سننے اور سنانے کے قابل نہیں رہ گئے تھے اس عورت نے دیکھا کہ وہ موز اور چیلے نہایت تابداری سے زمین پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے وہاں کالین آراستہ کیا گیا ہے اسی طرح جوگی نے پی در پی اپنے چیلوں کو روانہ کیا مگر وہ آب رحمت اللہ کے پاس آتے تو پھر جانے کے قابل نہ رہتے دودھ کو حاصل کرتے ہوئے وہ تو اپنے چیلوں سے بھی محروم ہو کر رہ گیا اس کو معلوم ہوا کہ جو لوگ دلی سے آئے ہیں دودھ فروخت کرنے والی خاتون اور اس کے جوگی چیلے انہی لوگوں نے روک رکھا ہے وہ ایک سمجھدار شخص تھا اور اس کو باخوبی علم تھا کہ جادوٹوں نے نظر بندی اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے شوب دے تو عرصہ دراز ہوئے ان مسلم صوفی حضرات نے بیکار کر دیئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں لاہور اور اجمیر میں بڑے بڑے عظیم جادوگر موں کی کھا کر ذریل و خوار ہو چکے تھے لاہور تو اس جوگی سے زیادہ نزدیک تھا اس لیے اس کو معلوم تو تھا ہی کہ اس شہر میں ایک بہت بڑا پندت رہا کرتا تھا جو کہ بعد میں خود بھی ایک صوفی حضرت داتا گنج بخش علی حجویر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا اور اس کا پورا خاندان بھی اس لیے وہ ان صوفی حضرات کے پاس جانے سے کترا رہا تھا لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے پاس دو تین چیلے رہ گئے تھے اب تو اس کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے جانا ہی تھا وہ جد حضرت بابا سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے تمام منتر جنتر آزمانے شروع کر دیے مگر آج تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے جنتروں منتروں میں تاثیر ہی نہیں آج اس کو معلوم ہوا کہ اس کی ساری زندگی کی ریاضت اور مشکت رائے گاں چلی گئی آخر تھکھار کر اس نے حضرت صاحب سے کہا کہ آپ لوگ کس شرط پر میرے چیلوں کو آزاد کر سکتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور سمجھ گئے کہ اب یہ جوگی اپنے تمام حربوں کو ناکام ہوتا دیکھ کر ہم سے بولنے پر مجبور ہوا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ ارے میاں ہم آپ سے تو کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہماری تو عرض ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو تنگ مت کیجئے اور اگر آپ اپنے چیلوں سمیت یہ وعدہ کریں کہ آئندہ آپ معصوم صفت لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے چیلوں کو لے جائیں یہ ہم نے فقط آپ کو بلوانے کے لیے روک رکھے تھے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی فسیح و بلیغ گفتگو سن کر اس جوگی کا برا حال ہو گیا کہاں تو جب وہ آیا اس کا انداز تکپر سے بھرپور اور لہجہ بتمیزی سے بھرا ہوا تھا مگر جب یہ صوفی بولا تو گویا کے تہذیب و شائستگی کا تریا موجزن ہو گیا نہ کوئی دھمکی نہ کوئی غلط اعلان بلکہ ایک مشورہ اس کی ریاضت اس کو بتا رہی تھی کہ یہ صوفی بہت بڑا بزرگ ہے اور جوگی مہاراج اس کے مقابلے میں صفر ہے اس جوگی نے بھتیرے گیان دھیان کیے مگر اس کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ اس بظاہر پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑوں میں کس کا شگرد اور کس کا مرید بیٹھا ہوا ہے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے اپنے تمام حربوں کو ناکام دیکھ کر پسپائی اختیار کر لی اور وعدہ کر لیا کہ اب ہم عجودن کو خیر بات کہہ دیں گے اور کسی دوسری جگہ بصیرہ کر لیں گے آپ رحمت اللہ نے چیلوں کو رہا کر دیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ کی اس کرامت کی دھوم نہ نہ صرف عجودن بلکہ دور تک سنی گئی جب یہ خبر ملتان پہنچی اور لاہور پہنچی تو اہل ایمان کے ایمان تازہ ہو گئے اور باطل طاقتوں کے لیے لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا کہ اب پورے ملک ہندوستان میں ان سے خوف کھانے والے کم ہونا شروع ہو جائیں گے مگر دوسری طرف وہ طبقہ جو ایک تو مفلوق الحال تھا اور دوسرا یہ کہ ان سے غیر انسانی سلوک بھی روا رکھا جاتا تھا اس طبقہ میں گویا کے زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی آپ رحمت اللہ کی اس علاقہ میں پہلے ہی کرامت ایسی تھی کہ دھڑا دھڑ لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر وحدانیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اجودن جو کہ اب پاک پتن شریف بن گیا تھا اس میں ہندووں کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا نظرین اکرام انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے چینل میں نئے آنے والے موزز ممبران کو ہم خوشاندید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے پان موسیقی